مشاء اللہ رحمتِ ربی کا یہ عنوان ہے قرآن ہے قرآن والا بولے سبحان اللہ رحمتِ ربی کا یہ عنوان ہے قرآن ہے صاحبِ عنوان کا فیضان ہے قرآن ہے شان دیتا ہے پڑا زی شان ہے قرآن ہے بندہِ مومن کا یہ ایمان ہے قرآن ہے سر پر ایک و نین کے دل کی یہی تسکین ہے کربلا قرآن کی نسبت سے ہی رنگین ہے ترس دیتا ہے عمل کا اس کا یہ تصدور ہے یہ کلامِ ربی ہے بس یہ خدا کا نور ہے اس کے ہر ایک حرف میں توحید کا منشور ہے آپ بے پیراہ دو قرآن تجھ سے دور ہے امبیاء کا ذکر ہے قرآن میں تفصیل سے لوگ اس کو پڑھتے ہیں تجوید سے ترتیل سے حب دے علم اچھ عمر اچھ مسید برکت اور ترقیتا فرمائے سابینی سی وقار قرآن تیرے میرے دروازے تے دستک دے رہے ہیں بڑی مہربانی پوری میری نقابت توجہ کر نہ کر ٹینشن نہیں لیکن دو مٹ دو جملے جناب دامنچ دینا چاہنا اج قرآن تیرا میرا دروازہ کھٹ کھٹا رہے ہیں گھر دا نہیں دل والا اور قرآن پوچھ دائے مسلمان دستے سہی کیا مہوئی قرآن جڑا صدیق اکبر نے پڑھیا ہے جنہوں سمجھ آجائے میں درد دل پیش کرنا چاہنا قبلہ مفتی لیاقت علی سعیدی صاحب قرآن پوچھ دائے کیا مہوئی قرآن جڑا جناب عمر فاروق نے پڑھیا ہے جناب عثمان خنی نے پڑھیا ہے مولا علی نے پڑھیا ہے ہر صحابی نے پڑھیا ہر تابی نے پڑھیا تباہ تابی نے پڑھیا میں حج جوڑ کے پوچھیا قرآن دستے سہی ہویا کی قرآن آدھے میرے نال زیادتی میں پھر قرآن دے نزدیک ہو کہ پوچھیا قرآن روندہ کیوں گے رومن دی وجہ قرآن بولیا آسی موبیل دی سکرین صاف میں علماری دی دینت بڑھ کے پیان میرے دے گردو گوبار آج دی بزر میں چانڈا لیو شب برات دی بزر میں چانڈا لیو عصمتِ قرآن سننا لیو آج جہ گھر جا کے وے کھڑائیں کیا علماریش قرآن پہ آئے تو کننا عرصہ ہو گیا پہ آئے رمضان شریف دی آمد آمدے میں پوچھا قرآن روندہ کیوں گے قرآن آدھے ٹیلی ویزن دی سکرین صاف میرے دے گردو گوبار کمپیوٹر صاف میرے دے گردو گوبار گرد برتنوی سال اچھ دو باری صاف میرے دے گردو گوبار میں پوچھا قرآن کہنا کی جانا ہے قرآن آدھے میں تاکو پہ سجایا جاتا ہوں تاکو پہ سجایا جاتا ہوں تعویز بنایا جاتا ہوں دھو دھوکے پلایا جاتا ہوں جس طرح توتا مینہ کو کچھ بول سکھائے جاتے ہیں اس طرح پڑھایا جاتا ہوں اس طرح سکھایا جاتا ہوں ہتھ بن کے گزارشے میں پھر قرآن دی بارگاچ حاضر ہویا قرآن داستے سئی آج دے مسلمان نوں کسی موقع کسی گھڑی کسی وقت اچھ تیری ضرورت پئی سعیدی صاحب جملہ سنو گے دل روئے گا قرآن آدھے ایک موقع تے میں پوچھا قرآن کیڑا میں سعیدی صاحب نوں وحک جملہ پڑھنے تے پھر مرضی تو اپنی کرنی ہے میں پوچھا قرآن کیڑا موقع ہے قرآن آدھے جب کول قسم لینے کے لیے تقرار کی نوبت آتی ہے تب میری ضرورت پڑھتی ہے ہاتھوں پہ اٹھایا جا آج قرآن رہ گے پریوچ اٹھان لئی علماری دی زینت لئی ہتھ بن کے گزارشے کلندر لہوری کہہ کے ٹڑ گئے وہ مؤسس تھے زمانہ میں مسلمان ہو کر آج ہم خار ہوئے تار کے قرآن ہو کر اگر ہم نے قرآن کو نہ بھلایا ہوتا تو زمانے نے ہمیں جموع نہ دکھایا ہوتا آنکھ اور کر قرآن بھیجنا لئے اللہ قرآن بھیجنا لئے کارڈ اللہ دانا لئے سجا چکے بول قرآن بھیجنا لئے کارڈ کیمرہ میں بھائی کیمرہ گھما میں نو اللہ دا بندہ بھی کھا قرآن بھیجنا لئے کارڈ قیامت علی جمرین آیا سینہِ مصطفیٰتے قرآن دے پہلے کاری سیدنا صدیق اکبر عمر فاروق قرآن دے کاری عثمانِ خدیق قرآن دے کاری مولا علی قرآن دے کاری ہر صحابی قرآن دے کاری ہر تابی قرآن دے کاری تبا تابی قرآن دے کاری ہر بلی قرآن دے کاری غوثے جنی قرآن دے کاری میری علی قرآن دے کاری داتا علی اجویری قرآن دے کاری پیر باہو قرآن دے کاری دو سیدے بعد چھا قرآن دے کاری خاجہ محاربی قرآن دے کاری پیر حامل سعید کاسوی قرآن دے کاری داتا علی اجویری نال نسمت رکھڑانے ہو قدوڑی صبحان اللہ دیواری ہر کاری قرآن دے کاری میں پوچھا قرآن تو کس دا کاری رومی کشمیر عدف دے بادشاہ میاں محمد بکش عارفِ کھڑی آپ بولے کہ شدہ مدہ زیرہ زبرہ سبشان نبی میں جو آئیا عامہ لوگ کا خبر نکائی خاصہ رمزہ پائیا ہر کاری قرآن دے کاری لیکن قرآن میرے مصطفیٰ دے کاری ہر کاری قرآن دے کاری لیکن قرآن میرے مصطفیٰ دے کاری داتا علی اجویری تھی شہر نہ نسبت رکھنا لے کائنات محسس لوگوں ایک جمعہ دینا چاہنا اجدہ کاری اجدہ نقیب اجدہ خطیب قرآن پڑے پھولان دے سعید تبیک اجدہ کاری قرآن پڑے نرمو نازک بستر تبیک اجدہ کاری قرآن پڑے مسجد چبیک جملہ ہو دی بولا گا لیکن جملہ بہت بڑا ہے اجدہ کاری قرآن پڑے گرمی ووے پکھا چلا کے سردی ووے ہیٹر لگا کے حسین و کاری جیڑا نیزے دی نوک تے چڑھ کے قرآن پڑھتا ہے میں جملہ چینج کر دینا جتے جانا چاہی دے اوٹھے نہیں جا رہے اجدہ دے گوڑیانو درد نہیں برائی میربانی چوکڑی مار کے بیٹھو کیونکہ مسجد چبیٹھیاں بابیاں دی مجبوری ہے میں جملہ چینج کر کے دے رہاں اجدہ کاری قرآن پڑے قرآن پڑن تو پہلے پاڑی قرآن پڑھتے وقت پاڑی قرآن پڑھن تو پاڑھ پاڑی حسین و کاری یہ ست محرم پانی بندے قرآن جاری عظمت قرآن من آنا بندہ بولے کہ ست محرم پانی بند قرآن جاری اٹھ محرم پانی بند قرآن جاری نو محرم پانی بند قرآن جاری نو محرم پانی بند قرآن جاری شید سعیدی صاحب وہ بندہ نہیں بولے گا جنہیں سینچ تیلہ بھی او تیلچ پیار نہیں اسے انہوں کاری ہے سات محرم پانی بند قرآن چاری اٹ محرم پانی بند قرآن چاری نو محرم پانی بند قرآن چاری دس محرم سارتان تو جدہ پھر بھی قرآن دس محرم سارتان تو جدہ پھر بھی قرآن چاری کیونکہ ہن نقیبان دے سامنے نقیب چشمہ ہے جس کے فیض کا چاری کھدر گیا پستے نبی تھی جس کی سباری کھدر گیا نوکے سنا پہ جس نے پڑا کلام حق دلالہ بندہ بولے کہ نوکے سنا پہ کس نے پڑا کلام حق ارے قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کھدر گیا قرآن ڈھونڈتا ہے وہ قاری کھدر گیا جا جلوا کرپنا میں دکھایا حسین نے سجدے میں جا کے سر کو کٹایا حسین نے اچھا رہا جواب کے قدموں پہ کرا جو حرکہ نصیب جگایا حسین نے نانے کے پاک دین پہ ہر چیز پارتی ازگرسہ بھی پھولنا بچایا حسین نے میزے پہ تھا سر زبان پر تھی آیتیں ارے یوں قرآن کو پڑھ کے سنایا حسین نے زبان پر تھی آیتیں یوں قرآن کو پڑھ کے سنایا حسین نے یوں قرآن کو پڑھ کے سنایا حسین نے